ہلو فرنڈز یہ رضوان خان ویلکم ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سائن ان اور سائن اپ پیج بنائیں گے اور اس کو بالکل ڈائنمک کریں گے یعنی ڈیٹا بیس سے اس کا کنیکشن کرائیں گے تو سب سے پہلے جو ہمارا فرس ٹیپ ہوگا اس کے اندر ہم پیجز کریئٹ کریں گے جسے ہمارا ویو جس ہے ہم کہتے ہیں کہ فرنٹ انڈ اس کا پہلے تیار کریں گے ریڈی کریں گے یعنی سائن اپ پیج آپ کو شو ہو رہا ہے اس طرح سے ہم پہلے یہ بنائیں گے پھر آپ لوگ ان پیج بھی کریئٹ کریں گے یعنی اس ویڈیو میں ہم لوگ لوگ ان کا پیج کریئٹ کریں گے کہ کسٹومر یا جس ویب سائٹ کے لئے بھی آپ کے ہر ویب سائٹ کے لئے سائن ان اور سائن اپ پیج یہ دو ایسے پیجز ہیں جو بہت لازمی ہوتے ہیں یعنی اگر ویب سائٹ کی بات کی جائے یا پھر ڈیش بورڈ کی بات کی جائے یا پینل کی ایڈمن ڈیش بورڈ کی بات کی جائے یا کسٹومر ڈیش بورڈ کی بات کی جائے یا جیسے آپ نے بینک اکاؤنٹس دیکھے ہوتے ہیں بینک اکاؤنٹ اگر موبائل اپ کے اندر ہے یا اس کی کوئی ویب سائٹ ہے تو اس کے لئے سائن ان اور سائن اپ دونوں بہت ضروری ہیں یہ دونوں پیجز ہر ویب سائٹ کے اندر ہر اپ کے اندر بنتے ہیں سب سے پہلے ہم فرنٹ اینڈ اس کا دیکھیں گے کس طریقے سے ہم اس کا فرنٹ اینڈ خوبصورتی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کو ڈائنمک کریں گے کہ ہم لوگ اس کو کوڈ کر کے ٹیک ہے ڈیٹا بیس سے کنک کروائیں گے یہ میرا ڈیٹا بیس ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یوزر ڈیٹا بیس کے نام سے یوزر ڈیٹا بیس کریئٹ کیا ہے اس کے اندر ایک ٹیبل کریئٹ ہوتا ہے ٹیبل کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں میرے پاس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آئی ڈی ہے نیم ہے ای میل ہے اور پاسورڈ ہیں یہ چار فیلڈ یعنی چار کولم فلال فلال جو ہے انیشیل سٹیپ پہ میں رکھیں اس کے اندر آپ جتنے کولم رکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو ابھی طریقہ بتا دوں گا جب میں آپ کے لئے نیا ڈیٹا بیس کریئٹ کروں گا اور اس کے اندر ایک ٹیبل کریئٹ کروں گا تو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ساری کی ساری چیزیں بتا دوں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے لئے ڈیٹا بیس کے اندر ایک ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں نیو ڈیٹا بیس اور اس کے اندر کس طرح سے ٹیبل کر سکتے ہیں تو ساری کی ساری چیزیں ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے کسی بھی ویب سائٹ کا یا ایڈمن ڈیش بورڈ کا یا کسٹومر ڈیش بورڈ کا سب سے پہلے ہم لوگ اس کا فرنٹ انڈ دیکھتے ہیں اس کو کہتا ہے فرنٹ انڈ اور یہ جو ڈیٹا بیس ہے یا ہم لوگ ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی کرواتے ہیں اس کو کہتا ہے بیک اینڈ سب سے پہلے ہم تیار کرتے ہیں فرنٹ انڈ تاکہ ہمیں کچھ شو ہو جائے ثم ہم ڈیٹا بیس میں کچھ ڈیٹا بیس سکیں گے اور وہاں سے فیچ کر سکیں گے سمجھ آری ہیں ساری باتیں تو ہم سب سے پہلے اس کا فرنٹ انڈ ریڈی کریں گے ثم اس کے بعد بیک اینڈ جو ہے دوسرا سٹیپ ہوگا ہمارا دوسرا سٹیپ تو ہمارا ڈیٹا بیس ہوگا کہ اس کے اندر ہم کس طرح سے ڈیٹا بیس کرتے ہیں ڈیٹا بیس کرتے ہیں ثم ہم بیک اینڈ میں ہی آ جاتی ہیں ساری چیزیں سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اپنے فولڈر کے اندر جو میں نے کریئیٹ کیا ہے اس فولڈر کا نام ہے میرا پی ایش پی پروجیکت کے نام سے میں نے ایک فولڈر کریئیٹ کیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ فولڈر دکھا بھی دیتا ہوں میں اپنے اور اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ضروری ہے آپ کے سسٹم کے اندر زیمپ جو لوکل سرور ہوتا ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کو یہ نہیں بتا تو میں آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بتا جاتا ہوں آپ نے لکھنا ہے زیمپ اور اس طریقے سے آپ کے پاس آجائے گا اور زیمپ ڈاؤنلوڈ پر جیسی آپ کلک کریں گے تو پہلے اپاچی فرنڈز کا ڈاؤنلوڈ زیمپ والا جو لنک ہے یہ آپ نے کلک کر کے اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ جو 64 بٹ والا ہے یہ لیٹس لیٹس ورژن ہے 7.430 ٹھیک ہے یہ آپ کا لیٹس ورژن ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہوا ہے جبکہ میرے پاس انسٹال بھی ہے میں اس پہ کام بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے جسٹ اس کو کیا کرنا ہے جسٹ آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے اپنے C فولڈر کے اندر یا D فولڈر کے اندر بہت ہی حسان اس کا جو سٹیپس ہیں انسٹال کرنے کے بہت ہی حسان سٹیپس ہیں ٹھیک ہے تو میں اس پہ بھی نہیں جاؤں گا اور بہت لیندی ہو جائے گی میری ویڈیو ابھی میں اپنے نیکس ٹیپ پہ جاتا ہوں جو میرا فرنٹ اینڈ کا ہے جو میں آپ کو بتا رہا رہا تھا اس زیم کے فولڈر کے اندر آکر کہ آپ اس زیم کے فولڈر کو C کے فولڈر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور D کے فولڈر میں بھی رکھ سکتے ہیں کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں زیم کے فولڈر کے اندر آکر کہ یہ جو ht.docs فولڈر ہے اس کے اندر ہمارے تمام پروجیکٹس ہوں گے ٹھیک ہے تب ہی آپ اپنی جو ڈیٹا بیس یا مائسکویل ڈیٹا یہ جو مائسکویل ڈیٹا بیس ہے پی ایش پی ایڈ می ایڈمن سے آپ کنیکٹیوٹی کر سکیں گے ٹھیک ہے اور اپنے پروجیکٹس کو اس طرح سے ویو کر سکیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لوکل ہوس جو میں نے لکھا ہے لوکل ہوس پی ایش پی پروجیکٹ تو یہ جو میرا پروجیکٹ اس وقت پڑھا ہوا ہے وہ زیم کے اندر ایش ٹی ڈاکس کے اندر فولڈر کے اندر یہ دیکھیں پی ایش پی پروجیکٹ کے نام سے میرا یہ فولڈر ہے اور اس کو میں نے اپن کیا ہوا ہے ویجویل سٹوڈیو کورڈ پر ٹھیک ہے یہ میرا ایڈیٹر ہے جس کے اندر میں کورڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو بیسٹ ایڈیٹر ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ یہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے باس ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں یہ بھی بہت ایزی ہے ٹھیک ہے اور بیسٹ بھی ہے تو میں آپ کو یہی مشورہ کروں گا کہ آپ ویجویل سٹوڈیو کورڈ ہی یوز کیا کریں سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اپنے فولڈر کے اوپر اور فائل سٹرکچر کو پہلے سمجھتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اپنے فائل سٹرکچر کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو فائل بنتی ہے وہ انڈیکس.php کے نام سے بنتی ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں ہوم پیج بھی کہتے ہیں لیکن انڈیکس.php کے نام سے بنے گی ہمیشہ انڈیکس.php کے نام سے بنے گی ٹھیک ہے گائز then میں نے جو ہے login.php اور register.php جو میرے پیجز ہیں ٹھیک ہے میں نے ان دونوں کے لیے الگ الگ فائلز بنائی ہوئی ہیں اوکے گائز تو انڈیکس.php کے اندر میں نے کیا کیا میں آپ کو ایزیلی یہ سمجھاتا چلوں کہ اس کے اندر میں نے اس والے کوڈ کو ابھی آپ اگنور کر دیں یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھانے والا ہوں انڈیکس.php کے فائل کے اندر میں نے اس ہیڈ کے ٹیک کے اندر بوٹ سٹیپ کی جو کلاسز ہیں صحیح ہے لنکس ہیں سوری بوٹ سٹیپ کے جو لنکس ہیں live link وہ میں نے یہاں اٹیش کر دیا ہے ٹھیک ہے ہیڈ کے اندر لنک کر دیا ہے ایک طرح سے آپ کے اس طرح کریں گے اس کو boot step لکھیں گے اور boot step cdn link آپ اس طرح سے boot step cdn اپنے براؤزر کے اندر لکھیں گے اور یہ جو پہلا والا link ہے آپ اس پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے کلک کریں گے اس کے اندر جیسی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی boot step کی ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو css والا link ہے اس کو آپ نے just copy کرنا ہے اس link کو copy کرنا ہے ٹھیک ہے اور js کے script کو بھی آپ نے copy کرنا ہے سب سے پہلے یہ copy کریں گے اور دوسری نمبر پہ یہ copy کریں گے اور یہاں لاکر کے پیسٹ کر دیں گے سب سے پہلے link کو copy کریں گے آپ پیسٹ کریں گے پھر یہ script جو ہے copy کر کے آپ پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس سے ہوگا کیا کہ آپ اپنے project کے اندر اگر وہ boot step پہ آپ بنانا چاہتے ہیں جیسے boot step کی کلاس آپ کو نظر آ رہی ہے container row column d aid تو اس سے ہماری جو کیا ہے boot step css css لائبریری صحیح ہے boot step css لائبریری جو ہمیں help دیتی ہے اب ہمارے layout بہت آسان کر دیتی ہے ہمارے کام کو ٹھیک ہے تو یہ index.php میں نے جسٹ ایک container اس div کے اندر کلاس 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 اوپر میں زیادہ سے زیادہ چاہتا ہوں کہ آپ کو php کی جو ہے php کے اوپر زیادہ غور دوں تو html میں آپ کو بتاتا چلوں گا تاکہ ہم php کی چیزیں زیادہ سمجھیں ٹھیک ہے یہ container ہے یہ row ہے اس کے اندر call md aid اور mx auto اس کے اندر پھر میں نے ہیڈنگ لیا صحیح ہے اور اس کے text central لگا کر اور ہیلو میں نے php اس کے ٹرپ لگائی وہ ڈیٹیبیس پتا چھوچم روگ ان کے پیج لوگن کے پیج کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں بھی آپ نے وہی کرنا ہے جو بوٹسٹیپ کا لنک ہے اور سکرپ ہیں وہ یہاں لگا دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے ایک پھر آپ نے کنٹینر اوپن کرنا ہے پھر رو اوپن کرنا ہے اور اس طرح سے کال ام ڈی ایڈ گائز میں اس طرح سے اس لئے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ کوڈ آپ کو کرنا نہیں آگا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ایک مرتبہ کوڈ سمجھ آ جائے گا تو کوڈ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کوڈ کو سمجھنا مشکل ہے جب ایک بار آپ کو کوڈ سمجھ لیں گے آپ کو ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ آ جائیں گی تو آپ ایزیلی کوڈ کرسیں گے آپ کو کوئی ٹوٹوریل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو میں نے اسی لئے سب سے پہلے یہ کوڈ کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو لائف کوڈ بھی کر کے دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ میری پیشلی وڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزوں کو لائف کوڈنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ کو یہ کوڈ جو ہے اس طرح سے لے کر کے آپ کو سمجھا دوں ایک بار کہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایزیلی بھی ہوگا آپ کے لئے سمجھنا ٹھیک ہے تو کنٹینر رو کول ایم ڈی ایڈ اور اس کے اندر ایک فارم اپن کیا صحیح ہے اگر آپ کو فارم اس طرح سے لگانا نہیں آتا یا ابھی آپ نیو ہیں بگنرز ہیں تو یہ فارم کا ٹیگ جو ہے میں آپ کو ایک بوٹ سٹیپ کی سائٹ ہے صحیح ہے تو آپ لکھیں گے بوٹ سٹیپ اور یہاں آجائیں گے فارم بوٹ سٹیپ فارم جیسی آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ بوٹ سٹیپ فارم بوٹ سٹیپ جو ہے یہ لنک آپ کے پاس شو ہو جائے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے جیسی یہ اوپن ہوگا اس میں تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیں گے تو یہ ایک فارم ہے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کوپی کرنا ہے اور جہاں آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے کول ایم ڈی ایٹ سب سے پہلے کنٹینر لکھیں گے پھر رو لکھیں گے ٹھیک ہے ڈیو کے اندر یہ کلاس لگائیں گے رو کی اور پھر ڈیو کے اندر کلاس لگا کر کہ کول ایم ڈی ایٹ یہ تین جو ہے نا یہ تین کلاسز کنٹینر رو کول ایم ڈی ایٹ اور ایم ایک سوٹو یہ بوٹ سٹیپ کی کلاسز ہیں ٹھیک ہے یہ خود آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد جو میں نے بھی کوپی کیا تھا نا فارم وہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے صحیح ہے پھر آپ نے اس کے اندر ایک ایچ ون کا ٹیک لگانا ہے پھر ہی میں اٹھو رکھتے ہیں اس کے اندر کہا ہے ایم ڈی ایڈریس اور پاسورٹ لوگ-ین کے اندر ہمیں چیک چیزیں چاہیے ہیں یہ دو چیزیں چاہیے ہیں یہ فارم تو بن گیا ٹھیک ہے لوگ-ین کا فارم بن گیا اب میں آپ کو ریجسٹر کا فارم یہ آپ نے کرنا ہے کہ اسی لوگ-ین فائل کو کنٹرول اے کر کے کنٹرول سی کرنا ہے یہ پوری فائل یہاں سے کوپی ہو جائے گی اور register.php کی فائل بنانی ہے یہاں آپ نے پیس کر دی ہیں کرنا کیا ہے یہاں ہم نے لکھا تھا login کے اندر ہم نے لکھا تھا sign in register کے اندر ہم اس کو change کر دیں گے sign up اور یہاں register کے اندر ہم تین fields لیں گے کسٹومر سے name, email address اور password اور اس کو کیا کریں گے اس کو database سے connect کروائیں گے اور وہاں database دیں گے اس کے اندر جو ضروری ہیں اس fields کے اندر database کے لئے connectivity کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں اس کے اندر یہ جو name attribute آپ کو نظر آ رہا ہے یہ name یہ دیکھیں یہاں بھی name یہاں بھی name یہاں بھی name تو یہ name attribute اس کو کہتے ہیں attribute صحیح ہے یہ جو attribute ہے name والا یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر جو آپ نے لکھنا ہوتا ہے name is equal to name name is equal to email name is equal to password یہ input fields کو ایک طرح سے ان کی identity ہے کہ یہ جو field ہے یہ name کی ہے یہ جو input کی field ہے یہ email کی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو input کی field ہے وہ password کی ہے تو اس طرح سے یہ name جو ہے نا یہ property یہ property ہے ایک طرح سے attribute بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ ان fields کے لئے بہت ضروری ہوتی ہیں یہ آپ نے mind میں رکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوں گئیں جو بہت important تھی آپ کو بتانا اس کے بعد اس کے اندر اس form کے اس form کے take کے اندر ہی ایک attribute لگتا ہے action نام کا اور وہ action جو ہے نا یہ action بہت ضروری ہے کہ آپ نے کس file کے اوپر اس form کو سب سے پہلے کس file سے connect کروانا ہے یعنی action کیا ہوگا اس form کا action یہ کس form پہ جا کر کے action کرے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو action کا attribute ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اور اس کے بعد یہ جو method ہے یہ جو method کا attribute ہے یہ بھی بہت ضروری ہے تو method ہمیشہ یہاں کے آئے گا post آئے گا صحیح ہے sign in اور sign up کے لئے یعنی login اور register کے لئے method کے آئیں گے یہاں post آئیں گے ہمیشہ ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو action method اور یہ جو name کے attribute ہیں یہ ہمارے form کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا action کے اندر یہ جو میں نے sync اور slash register config یہ کیا ہے یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا صحیح ہے یہ آپ کو امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں سمجھ آئے گئی ہوں گے اور login کے اندر بھی میں نے see کیا ہے action نگایا ہے اس کو ایک پیج کے اوپر بھیجایا ہے اور اس method کو میں نے is equal to post کر دیا ہے اب یہ دیکھیں اس login کے اندر name سب سے پہلے جو email address کی input field ہے اس کے اندر میں نے name is equal to email لکھا ہے اور پھر اسی طرح سے password کے فیلڈ کے اندر میں نے name is equal to password لکھا ہے اب آتی ہے database سے connectivity کی بات یہ تو میرا کیا بن گیا میرا بن گیا front end یعنی sign in page بن گیا اور اس کے بعد میرا sign up page بھی بن گیا یہ دیکھیں sign in اور sign up page یہ تھوڑی بہت میں نے css یہاں apply کی ہوئے ہیں میں اس پہ بھی focus نہیں دینے والا میں آپ کو front end تھوڑی بہت اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ وہ بھی easy لے ہو جائے میں آپ کی php کی جو backend language ہے یعنی code جو ہے سہی ہے database سے کس طرح سے connectivity کراتے ہیں اس پہ زیادہ غور دینے والا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر بناتے ہیں ایک config کی فائل یعنی configuration کی فائل بناتے ہیں کہ ہم اس اپنی login کے پیج کو اور sorry guys sign up کے پیج کو اور sign in کے پیج کو ہم اپنے ڈیٹا بیس سے کس طرح سے یعنی connection کروائیں گے یعنی connection کروائیں گے تو اس کیلئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایک ڈیٹا بیس سہیے تو میں نے اس سنگ کے فولڈر کے اندر ایک config نام کی فائل بنائی ہے اور اس کے اندر میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں نا یہ جو میں آپ کو ابھی شو کروا رہا ہوں server name username password اور ڈی بی نیم یہ server name username اور password یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے یہ constant ہیں یعنی server name کیا ہوگا local host ابھی ہم کس چیز پہ کام کر رہے ہیں ہم اپنے local host پہ کام کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ server ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ local host ہمیشہ local host رہے گا اگر آپ zem پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اگر locally کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کیا ہے بھی اس وقت server name local host ہے اور username کیا ہوتا ہے username اس کا ہمیشہ route ہوتا ہے پہلے سے defined ہے اس کو آپ کو change کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ route ہی رہتا ہے اس کو آپ route ہی رہنے دیں اور password کیا ہے password اس وقت ہم نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں جیسی میں اپنے php admin پہ آتا ہوں اس کا کوئی password نہیں ہے میں نے کوئی password یعنی یہ پہلے سے ہی define ہے کہ اس کا کوئی password نہیں ہوتا آپ رکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے by default ہی کیا ہوتا ہے نل ہوتا ہے اس کا کوئی password نہیں ہوتا یہ جو ڈی بی نیم ہے نا یعنی database name آپ کے database کا نام کیا ہے یہ بہت important ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو database پہ لے کر چلتا ہوں اور database کے اندر یہ جو user database ہے نا یہ میں نے create کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میرے database کا نام کیا ہے user database ٹھیک ہے تو میں نے یہاں کیا لکھا ہوا ہے ایک variable لیا ڈی بی نیم کا $db اور اس کے اندر اس database کے نام کو store کرواتی ہے ٹھیک ہے یہ user database ہے ٹھیک ہے پھر میں نے connection کروایا global $con اس $con کو میں نے اس global کے اندر store کرا دیا اس variable کو کہ میں اس کو جہاں جہاں use کروں نہ کر سکتا ہوں یہ یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتا ہے global variable ٹھیک ہے آپ نے اگر php کے tutorials دیکھے ہوں کہیں سے global variables اس جیس کو کہتا ہے کہ ہم نے ایک variable لیا اور اس کے آگے global لگا دیا تو وہ global variable بن جاتا ہے اس کو آپ اپنے project کے اندر کہیں بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ global ہو گیا اس connection کے اندر میں نے کیا کروایا اس connection کے اندر میں نے اپنے database سے connectivity کروایا ہے میں نے کون نام کا variable لیا $con اور اس کے اندر لکھا is equal to new ٹھیک ہے ایک object بنا دیا مثال کے طور پر ٹھیک ہے اور mysql i یہ کسی اس کی کمانڈ ہے یہ mysql کی کمانڈ ہے ٹھیک ہے تو میں نے لکھا mysql i اور اس کے اندر یہ سب سے پہلے آتا ہے server name یعنی localhost دوسری نمبر پہ user name یعنی root تیسری نمبر پہ یہ password ٹھیک ہے یعنی جو بھی میرا اس وقتنل ہے جو میں نے just variable pass کرا دیا اور یہ ڈی بی نیم میرا ڈی بی نیم کیا ہے user database جو میں نے اس کے اندر store کر آیا تھا میں نے رکھ دیا ڈی بی نیم ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی configuration کی بات آپ کو چیک کرنے کے لئے کیا کرنا ہے یہ جو میں نے چیزیں کمنڈ کی ہوئی ہیں یا آپ نے اس طرح سے اپنی کرنی ہے سوری اس کو اپنی نہیں کرنی just اس کو ہٹانا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے میں اس کو کیا کرتا ہوں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں فیلال کے لئے اوکے اور یہ جو ہے نا آپ نے یہ چیک کرنا ہے جب آپ اپنے خود سے پریکٹس کریں گے تو آپ نے if connection اس کا مطلب یہ ہے اگر connection ہو جائے تو connection successful لکھا ہو جائے ٹھیک ہے یہاں آپ کے پیج کے اندر یہاں پر ٹھیک ہے اگر database سے connection ہو جائے ٹھیک ہے کیا آپ ابھی beginner ہیں تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ ضرور کرنا اور اگر نہ ہو تو connection فیلال مثال کے طور پر آپ کے database کا نام جو ہے وہ یہاں correct نہیں ہوگا طبیعہ فیلال ہوگا باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آرام سے آسانی سے جو ہے وہ connection ہو جائے گی میں آپ کو اس لئے بتا رہا تھا کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ میں نے code کیوں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے then ہم جاتے ہیں اپنی login config کے اندر login config کے اندر سب سے پہلے ہم اپنا اور یہ login config login configuration کی جو فائل ہے نا وہ sync کے اندر میں نے بنائی ہے یہ فائل میں نے sync کے folder کے اندر بنائی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی فائل میں نے الگ سے کیوں بنائی ہے کیونکہ یہ آسانی رہ دی ہے جب آپ بڑے بڑے projects پر جائیں گے نا تو چیزیں بہت complex ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو فائل base بھی اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو بنا ہوں گا جو login اور sign up کو ہم ejects کے base پر کریں گے یعنی ejects کس طرح سے کام کرتی ہے ٹھیک ہے اور functions ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور ejects اور functions کے through جو ہے ہم login اور register کس طرح سے کروائیں گے وہ ٹھیک ہے تھوڑی سی advance چیزیں ہیں ابھی آپ اس کے اوپر غور نہ دیں confuse ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ یہ سمجھیں کہ میں نے جو ہے نا سب سے پہلے یہ login login کی جو configuration کرائی نا وہ کس طرح سے کھائی آئی ٹھیک ہے login سے پہلے میں آپ کو register سمجھا دیتا ہوں register میں ہوا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے یہ php کے tag open کیا اور یہاں close کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر include کروائی کونسی فائل جو sync کے folder کے اندر config کی فائل تھی include کروا دی کیوں کیونکہ اس فائل کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ بھائی میرا جو یہ میری جو یہ سارا پروجیکٹ ہے یہ database سے connect ہے میں نے connection کروائی بھی ہے ٹھیک ہے یہ ساری command لگا کر کے تب ہی تو اس کو پتہ چلے گا اس login کی فائل کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے جب ہم اس login کے پیج کے اندر سے اس والے پیج کے اندر سے یا register کے پیج کے اندر سے جب data بھیجیں گے یا fetch کریں گے تو ان pages کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی connection ہوئی بھی یا نہیں تو اس کے لئے ہم include کراتے ہیں config.php کے فائل اس کے بعد ہم لوگ register کے اندر جو ہم نے attribute لئے تھے کون سے والے register کے اندر یہ جو name والے attribute تھے name is equal to name name is equal to email name is equal to password اس کو ہم یہاں فیج کرتے ہیں کس طرح سے dollar underscore post ٹھیک ہے dollar underscore post لکھتے ہیں اور یہ جو name جو attribute تھا نا ہمارا یہ والا name is equal to name اس name کو یہاں پر اس طرح سے لکھ دیتے ہیں dollar underscore post name اس طرح سے email اس طرح سے password اور اس کو ایک ویریبل کے اندر store کر دیتے ہیں name کو name کے اندر email کو email کے اندر اور password کو password کے اندر یہ ہم نے صرف اور صرف کیا کیا ہے ان attributes کو ویریبل کے اندر store کر آیا ہے ٹھیک ہے پھر ہم check کرتے ہیں check کیا کرتے ہیں کہ بھائی ایک ویریبل لیتے ہیں check نام کا میسکل ایک ویری اور connection جو اس والی فائل سے آ رہا ہے یہ ویریبل ٹھیک ہے یہ global connection بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو global connection کر آیا ہے global ویریبل ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے اس کو کہا ہے اس کے اندر ایک ویری لگائی ہے میسکل ایک ویری اور یہ connection کر آیا ہے کاما اور ڈبل کوٹس کے اندر insert into اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجسٹر کے اوپر ریجسٹر والی فائل سے جو بھی کسٹومر یہاں سے ڈیٹا بھیجے گا وہ کیا ہوگا insert ہو جائے گا ایک طرح سے ڈیٹا بیس کے اندر ہم insert کروا رہے ہیں تو insert into users ڈیوزر کیا ہے یہ users کیا ہے ٹھیک ہے ڈیوزرز بیسکلی ہمارا table کا نام ہے databise 기� ہمارا تیبل کا نام ہے users database deaf hear ڈیوزرز ڈیوزرز ڈیبیس ہم اس طرح سے اس طرح سے کیا کریں گے اس طرح سے name email password یہ جو name password پاسورڈ ہے نا یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ یہ والے ہیں جو ڈیٹا بیس کے اندر ہم لوگوں نے اس ٹیبل کے اندر اس کے نام رکھے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نیم ای میل اور پاسورڈ انسٹ کیا ہوگا نیم کی جگہ جو ہے یہ والی ویلیو پاس ہو جائے گی یہ ویلیوز ہیں کہاں سے آ رہی ہیں یہاں سے آ رہی ہیں نیم ای میل پاسورڈ تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے جب آپ نے نیم لکھنا ہے اس بریکٹ کے اندر سب سے پہلے نیم لکھنا ہے اگر آپ نے ای میل لکھا ہے تو ای میل لکھیں گے اور پاسورڈ لکھا ہے تو پاسورڈ لکھیں گے اس طرح سے ڈیٹا بیس کے اندر کیا ہو جائے گا ہمارا جو ڈیٹا ہوگا وہ انسٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کے اوپر ایک کنڈیشن لگائیں گے ایف چیک مطلب اگر یہ ڈیٹا جا چکا ہوگا تو ٹھیک ہے ایف چیک تو ہم ایکو کروائیں گے چاہیے اس سکرپ میں نے یہ سکرپ لگائی نہیں میں نے ایک ڈیو لیا وائے اور اس کے اندر ایک کلاس لگائی ہے alert کی alert primary کی ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے لکھا وائے registered successfully صحیح ہے یعنی registered ہو چکا ہے اور میرا نام بھی show ہو جائے گا میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں کروانے والا اگر کوئی connection میں مسئلہ آتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ show کرا دے گا کہ بھائی فیلڈ ٹھیک ہے اور یہ mysql i close یہ کمانڈ ہے mysql i کی اور اس طرح سے variable پاس ہو جائے گا کہ ہماری mysql i کی کمانڈ ہے وہ یہاں ہم نے close کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا register کا کام then ہم کیا کریں گے login والا کام کہ بھائی ہم اگر login کروا رہے ہیں تو ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ یہ user جو ہے وہ database کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم login کی کمانڈ چلاتے ہیں تو اسی طرح سے include config کی فائل کو include کرانا ہے پھر variable جو میں نے login کے اندر name equal to email and password لیا ہے تو وہ یہاں لکھنے ٹھیک ہے اور اس کو variable کے اندر store کرا دینے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر میں نے check check variable لینا ہے اور mysql i query چلا کر کے کون لکھنا ہے اب میں یہاں کیا لکھوں گا select all from users پہلے کیا کر رہے تھے insert کروا رہے تھے اب select select کریں گے لگن کے config کے اندر ٹھیک ہے تاکہ ہم select کریں ہمیں پاتا چلے کہ بھائی اگر ایسی کوئی چیز ہے یعنی email اور password موجود ہیں جو ہم نے users سے لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس والی فائل کے اندر یعنی login کے اندر جو user ڈالے گا کوئی سبھی email یا password ٹھیک ہے تو login کے اندر login کی configuration کے اندر ہم اس کے اوپر ایک query چلائیں گے select all from users where email is equal to email and password is equal to password ٹھیک ہے اگر یہ match کر جاتے ہیں کیا ہوگا اگر mysql numrose یا مطلب ایسی کوئی روز موجود ہے تو کیا ہوگا اس کو میں نے mysql numrose یہ جو ہے mysql کی command ہے میں نے اس پہ لگائی اور اس کو num کے اندر store کرا دیا اور میں نے اس کو ایک کنڈیشن لگائی کہ num greater than zero یعنی اس طرح کا اگر کوئی user موجود ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے ایک section start کر یہ session جو ہے یہ میں نے login کے لئے basically کروایا ہے کہ اگر کوئی login نہیں ہے direct index کے پیچھ پہ جانا چاہا رہے ہیں تو آپ نے اس طرح سے نہیں بھیجنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے خیر sign out کا پیچھ بھی بنتا ہے تو آپ فیلال اس کو زیادہ غور نہ دیں بس یہ والی جو command ہے رو والی row is equal to mysql i fetch asok ٹھیک ہے یہ جو command ہے یہ بہت ضروری ہے ایک row کے اندر اس کو store کرانے ہیں اور یہ check اس کے اندر pass کرانے ہیں ٹھیک ہے اگر ایسی کوئی command موجود ہوگی یعنی ایسی کوئی جو ہے ایسا کوئی variable یا ایسا کوئی data موجود ہوگا تو یہ کیا کرانے گا index کے پیچھ کے اوپر header اس طرح سے آپ لکھیں گے location اس کو کیا کردیں گے index.php ایک کو کیا کرا دیں گے ایک کو آپ کرا دیں گے میں نے دو بار غلطی سے لکھ دی ہے ایک کو جو ہے وہ login success یعنی ہمارا جو login ہے وہ successful ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی login اور register کی بات اب میں جاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کیا کرتا ہوں ایک اس کا جو ہے نا testing کرا دیتا ہوں کہ یہ بھائی یہ work کر بھی رہے یا نہیں ہم نے code تو سمجھ لیا ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے یہاں لکھتا ہوں رزوان ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ایسے ہی رزوان خان ٹھیک ہے رزوان خان add the rate gmail.com ٹھیک ہے یہ ایسی رینڈم میں ڈال رہا ہوں رزوان خان ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کیا کرنا ہے ایک پاسورٹ بھی دے دینا ہے 123 ٹھیک ہے جیسی میں sub permit کے button پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں registered successfully your name is رزوان great guys یہ مطلب مجھے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی registration successfully ہو چکی ہے میں اس کو direct جو ہے login کے پیش کے اوپر بھی بھی بھیج سکتا ہوں جیسی کوئی user submit کے پیش کے اوپر کلک کرے تو login کے پیش کے اوپر چلا جائے یہ بات کی بات ہے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو کیا کرتا ہوں یہ جو میں نے register جو ایک user ہوا ہے یعنی یہ جو data ہے یہ میرے database کے اندر آیا بھی یا نہیں ٹھیک ہے یہ بیرا ایمیل ایڈریس نہیں یا کسی اور کا ہو بھی سکتا یعنی اور password یہ بھی random ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا رضوان خان کی جو ایمیل ہے وہ یہاں database کے اندر یعنی insert کروا دیئے تو اس طرح سے آپ کیا کریں گے sign up کی جو میں نے آپ کو coding بتائی ہے وہ easily آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے then ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے اپنے login کے پیج کے اوپر اور ابھی جو میں نے یہ ایمیل ایڈریس بتائی تھی رضوان خان add the rate gmail dot com ٹھیک ہے اور اس کے اوپر میں نے password لگایا تھا 123 اگر میں اس کو 45 کر دی تو یہ کیا گئے گا دیکھئے گا گائز صحیح تو یہ بولے گا user does not exist ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے کیا condition لگائی ہے کہ بھائی اگر کوئی میں یہاں لکھ سکتا ہوں کہ email address یا password is wrong یا کچھ بھی لکھ سکتے ٹھیک ہے میں نے یہ لکھا ہے user does not exist میں اس کے اوپر کنڈیشن لگائی ہے اس کے اوپر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں user does not exist ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اگر اس کا password match نہیں کرتا یا email address پیش محش نہیں کرتا تو اس کے اوپر آپ کوئی بھی اس طرح سے یہاں لکھ سکتے میں نے کیا گائز وہ کیا بولے گا اچھا یا تو یہاں پر email address نہیں ہے تو میں چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ email address ہے یہ بھی match نہیں ہو رہی تو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں اس کو کٹ کرتا ہوں اور وہاں database کے اندر email address موجود تھا میں copy paste کر چکا اب جیسی میں submit button کے اوپر کلک کروں گا تو boom guys یہ دیکھیں guys hello rizwan welcome to home page ok تو یہ اس طرح سے میرے پاس میرا جو login اور register جو میں نے آپ کے سامنے بھی code کیا ہے یہ صحیح طریقے سے work کر رہا ہے یہ جو نام ہے یہ کس طرح سے میرے پاس کے اندر یہ سیشن سٹارٹ کر آیا تھا اس کا مطلب یہ مطلب یہ مائز کے لئے کمانڈ ہے سیشن سٹارٹ کر وائے اس سیشن کے اندر آپ نے اس نیم جو آپ کے نام ہو گا اس رو کے اندر ہم نے کیا کمانڈ فیچ کر وائے تھا اپنی کمانڈ کو اس کو ہم نے اس طرح سے ایک وائریابل کے اندر سٹور کر کر آنا ہے ڈالر سیشن نیم ٹھیک ہے اور پھر آپ جہاں اس کی آپ ضرورت ہے ٹھیک تو جسٹ آپ نے کیا کر نا ہے اس کے سب سے ٹاپ کے اوپر ٹھیک گائز یہ بھی آپ کروا سکتے ٹھیک سب سے ٹاپ پر یہاں پر تو میں نے کیا کروا ہے دوبارہ سے میں نے سیشن سٹارٹ کروایا ٹھیک ہے اور ڈالر نیم اس اکول ٹو ڈالر انڈر سیشن نیم ٹھیک اف نیم اس اکول ٹو ٹو ٹھیک لاغن ڈالر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت آپ سیشن سٹارٹ بہت ضروری ہے یہ جو کنڈیشن میں نے لگائی ہے اس لیے لگائی ہے کہ آپ سائن آؤٹ بھی کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت میں سائن آؤٹ کو نہیں بتا رہا اس وقت صرف وقت 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 انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آئیں گے اور اس چیز کو اور آگے بڑھائیں گے ہو سکتا ہے میں اس کو آپ اجیکس اور فنکشن بیس بھی یہ ساری چیزیں پتہاؤں تو سیشن جیسی آپ سٹارٹ کریں گے یہاں پر آپ اس طرح سے php کے ٹیکس کے اندر ایکو کرائیں گے ڈالر سیشن نیم جیسی آپ یہاں لکھا ہوگا وہی نیم آپ نے یہاں پر لکھنا ہے تو اس کا خیال لکھ لکھ لیے گا ورنہ آپ کے پاس نام شون ہوگا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسائیں جائے ہوگی اور میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ لاغن ریجسٹر کو سمجھایا ہے پی ایش پی کے کوڈ کے تھرو اور ڈیٹا بیس سے کنیکشن کس طرح سے کرتا ہے لازٹ میں آپ کے لیے یہ کروں گا کہ اگر آپ نے ڈیٹا بیس کے اندر ایک نیا ڈیٹا بیس بنانا ہے تو اس کے لئے میں اپنے نیو پر کلک کرنا ہے ٹھیک اور اب میں کیا کروں گا ڈیٹا میں آپ اپنے ڈیٹا بیس کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ create database تو آپ نے ڈیٹا بیس کا نام نکھنا ہے ٹھیک تو میں اپنے ڈیٹا بیس کا نام کچھ بھی رکھ سکتا ہوں یا database 2 کر کے میں اپنا database create کر رہا ہوں ٹھیک آپ نے کتنے tables بنانے اپنے database کے اندر ٹھیک ہے تو میں اس وقت ہاں سب سے پہل آپ کو چاہیے ہوتا ہے table تو میں اپنے table کا نام لکھ دیتا ہوں users ٹھیک ہے یا میں یہ لکھ دیتا ہوں user table آپ اپنے table کا نام کچھ بھی رکھ سکتے خیال رکھئے گا جب آپ اپنے code کے اندر اس کو use کریں گے تو database کا نام صحیح آپ نے store کروانا ہے اور table کا نام بھی صحیح مالک ہے جو بھی database یا create کر رہے ہیں table تو یہ fields ہوتی ہیں اس کے اندر سب سے پہلے id لکھ سکتے اس کے بعد آپ name لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ columns ہیں پھر ایمیل لکھ دیں پھر آپ password لکھ دیں اس id کو integer رہنے دیں ٹھیک ہے اس کو تیکس بھی کر سکتے وار چار بھی کر سکتے وار character آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک تو میں زیادہ تر وار چار یا اگر آپ وار چار لکھ رہے تو آپ نے اس طرح سے دینی لین 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 اگر سب سے top ڈی دی اس کو کلک دی اوپر 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 یا اوپر 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 کرتا رہ گ سی کلک کریں گے تو میرے پاس میرا ڈیٹا بیس اور جو ڈیٹا بیس کے اندر میں نے ٹیبل بنایا تھا یوزر ٹیبل کے نام سے وہ کریئٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ڈیٹا بیس بھی کریئٹ ہو چکا ہے اور یوزر ٹیبل بھی کریئٹ ہو چکا ہے اس کے اندر کتنی میں نے کولمز لیے تھے ون ٹو تری فور آئی ڈی نیم ای بیل پاسورڈ آپ اس طرح سے جتنی فیلڈ آپ چاہیں ایڈ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں گائز یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو اس میں یا اور کچھ سمجھ نہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا بھی سکتے ہیں پلیس 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 گائز میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے کیونکہ میں اسی طرح سے آپ کے لیے کوڈنگ بیس ویڈیوز بناتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہا ہوں گا ڈیٹیل وائز ویڈیوز ہوں گی جو آپ کو سمجھنا ہے آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر وہی ویڈیو جو کوڈنگ سے ریلیٹڈ ہوگی میں آپ کو بنا کر پیش کر دوں گا اپنے چینل کے اوپر ٹھیک ہے تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تینکیو بری مچ گائز اور اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو لانے والا ہوں جو کہ لوگ ان ریجسٹر پہ ہوگی لیکن وہ ایجیکس بیس ہوگی آپ نے ایجیکس کا بہت نام سنا ہوگا کہ ایجیکس ہے ایجیکس ایجیکس ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ کون سی بڑی چیز ہے ایجیکس مطلب ہم سوچتے ہیں کہ جونئرز سوچتے ہیں ایجیکس کیا ہوگی ہمیں بھی ایجیکس پہ کام کرنا ہے تو بہت ایزی ہے گائز میں آپ کو فنکشنز اور ایجیکس بیس کے اوپر لوگ ان ریجسٹر کروانا سکھاؤں گا اور اس کے بعد ہم لوگ پی ایش پی کے اوپر انشاءاللہ بڑے بڑے پروجیکس بھی پینائیں گے تو تینکیو بری مچ گائز ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں